آج پورے دن کمرجوید باجوا صاحب کی ویڈیو کا چرچہ رہا پورے پاکستان میں وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک افغانی مشندہ ہے وہ جنرل کمرجوید باجوا صاحب کو شاید گالیاں دے رہا ہے جنرل کمرجوید باجوا صاحب جو کی فیملی کے ساتھ ہے یہ اخلاقا حق بنتا تھا کہ جنرل کمرجوید باجوا صاحب اس کو جواب دیتے مگر نہیں دیا خموش رہے یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے ہم اس میں بات نہیں کر سکتے مگر کچھ لوگ اب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مقافات عمل ہے جو انہوں نے بھویا ہے وہی وہ کاٹ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو کچھ اور سیناریو میں لے رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے سابقار میں چیز ہے جو ہمارے آپس کے جو مسائل ہیں ہم اسے ملک کے اندر سن جائیں مگر اس قسم کے جو باہر سے لوگ آ کر اس کو گالیاں دے رہے ہیں تو ہمیں ایک انڈیم کرنا چاہیے مختلف سے پور افتار ہے لیکن میرا جو ویڈیو پرانے کا مقصد ہے وہ اس سے مختلف ہے میں نے سب سے پہلے دیکھا علی زائی جو ویلاغ کرتے ہیں ان کو دیکھا اس نے جو نہیں اس کے حق میں جنرل کمرجوید باجوا صاحب کے حق میں جو نہیں ایک ویلاغ بھی کیا اس کے بعد اس نے ٹویٹر میں بھی بہت کچھ لکھا اس کے حق میں مگر نیچے پاکستانی لوگ اسے گالیاں دے رہے تھے میں حیران ہوا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پاکستانی اپنے پاکستانی کے اتنے مخالف ہو جائیں جو صاحب کا ٹھیک ہے گھر کے اندر کے مسائل ہوتے ہیں اس کے بعد کہ وہ اس کو اگر کوئی اور بندہ باہر سے افغانی آ کے گالیاں دے رہے تو اس پہ بھی پاکستانی اس سے ڈیفنٹ نہیں کر رہے تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے یہ کیا ہے پھر میں نے ایک پول کریئیٹ کیا اپنے یوٹ اس پول کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں میں ریزلٹ اس وقت میرے سامنے ہے اس وقت ووٹ تو شاید کم آیا ہے ایک سو چھوٹر ووٹ ہے اس میں میں نے لکھا کہ کمارشوید باجوا کے ساتھ فرانس میں جو باقی پیش ہوئے ہیں اس کے بارے میں قوم کے ایساسات کیا ہے اس لحاظ سے میں نے ایک پول کریئیٹ کیا اس میں جب سے پہلے جو میں نے نمبر ایکشن رکھا وہ ہے قوم شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہے نمبر دو پہ لکھا کہ قوم کو خوشی ہوئی نمبر تین پہ لکھا کہ قوم نیو نیوٹرل ہے اور نیچے نمبر چار پہ لکھا کہ نوک میٹس مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی میں اس وقت بھی سکتے میں ہوں کہ سب سے زیادہ وہ جو ہیں وہ قوم کو خوشی ہوئی اس کے بعد جو دوسری نمبر پہ ہے وہ ہے قوم نیوٹرل ہے شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں وہ صرف سات پرسنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا جو یہ ابھی پول ہے یہ بالکل چھوٹے سائز کا ہے اس میں سمپل سائز ابھی ایک سو سائز ہے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے میں چھوٹا یوٹیوبر ہوں میں کوئی باہر یہ لوکل ہے جو بھی ہیں یہی پہ ہیں لوگوں میں اس وقت اس بندے کے قلاف اس نہ نفرت پایا جاتا ہے تو یعنی کہ لوگ اسے اتنا نفرت کرتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کے نظر ہی اسے سپورٹ نہیں کر رہے تو ہمیں اپنے پالیسیز کو تکھنے کی ضرورت ہے اس نفرت کو کم کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو یہ جو نوجوان ہیں جو چیزوں کو یوز کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو بیٹھ کے کانسل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ نہ ہو کہ حالات آپ اسے باہر نہیں چلے خدارہ جو اس وقت ارباوے اختیار ہے جو میں پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم میں پاکستان کی جو تمام سیاسی کے ماتے ہیں وہ شامل ہیں اس کے بعد عمران خان ہے اس وقت جو پاکستان کے سن سے زیادہ مقبول پرین لیڈر ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی اپنی ایک برد ہے جس کی اپنی ایک پہچان ہے یہ تینوں بڑے میجر سٹیک اولڈر ہیں اور تینوں آپس میں کلیش میں ہیں اس میں آلٹیمیٹلی نقصان پاکستان کا ہوگا اگر انہوں نے � ایبر پہ بیٹھ کر مسائل کو حل نہ کیا تو